بھارت میں دھان کی کھیتی بیابک روپ سے کی جاتی ہے اس کے علاوہ دھان کی کھیتی ایشیا کے الگ الگ حصوں جیسے چین، جاپان، انڈونیشیا، بانگلہ دیس اور تھائیلینڈ میں کی جاتی ہے دھان کے اتپادن میں چین بیسوک اسطر پر پہلے پائیدان پر ہے اور اس کے بعد بھارت دھان میں کیٹوں کی بہت سے پرچاتیاں اٹیک کرتی ہیں دھان کے پودھوں پر لگ بھگ 800 سے زیادہ کیٹوں کی پرچاتیاں اٹیک کرتی ہیں لیکن کیول 20 پرچاتیاں ہی اوشنکٹی بندیے ایشیا میں مکھیو روپ سے ہانکارک ہیں یہ کیٹ دھان کے پودھوں کے سبھی حصوں میں اور سبھی بردی اوستہ میں بوائی سے لے کر کٹائی تک اٹیک کرتے ہیں بھارت میں دھان میں مکھیو روپ سے پتہ لپیٹ کیٹ، پیلا تنہ چھدک کیٹ، گندیبہ کیٹ، بھورا ماہو کیٹ، ہرہ پاد فتکا کیٹ، اسکیبر کیٹ، سنگھ والے کٹرپیلر اور ٹڈڈی کیٹوں کا اٹیک جیادہ ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے پرکرتی میں پائے جانے والے ٹاپ تھری پر بھکشکوں کے بارے میں جو ہماری فصلوں میں نقصان کرنے والے کیٹوں کو کھاتے ہیں اور ان کی سنگھیا کو کم کر دیتے ہیں جس سے ہماری فصلوں کو کم نقصان ہوتا ہے اور ہم انہیں کیٹوں کے سمیکت کیٹ پروندھن میں استعمال کر سکتے ہیں آئیے پہلے دھان کے کچھ مکھی کیٹوں پر نجر ڈالتے ہیں موسیقی 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 پر جاتیاں ہیں جو لگ بھگ سبھی سمبھاؤتہ اسطحانوں میں پائے جاتی ہیں مکڑیاں دھان کے کیٹوں کے لیے مہتپون جیو نینترک ہوتی ہیں جو ان کی سنگھیاں کو نینترک کرنے میں خاص مہمی کا ادا کرتی ہیں مکڑیاں موکھی روپ سے پلانٹ ہوپر, لیف ہوپر, رول میگٹ اور تنہ چھدک کیٹ کو کھاتی ہیں الگ الگ واس اسطحانوں میں ان کے سکار کرنے کی کسلتہ انہیں سب سے اتم اور پرول درجے کا جیو نینترک بناتی ہیں مکڑیاں پرکرتی میں سب سے عدبود جال بننے والی آرکیٹیکٹ ہوتی ہیں پرتیک مکڑی جو الگ الگ برکار کے اور الگ الگ سوروپ کے جال بنتی ہے وہ پوری طرح سے مکڑیوں کی جیون سیلی اور ان کے سکار کرنے کی رنیتی پر نیر بھر کرتی ہے مکڑیاں اپنا جال ریسم سے بنتی ہیں جو پروٹین سے بنا پرکرتک فائیور ہوتا ہے مکڑیوں کا ریسم پرتوی پر پایا جانے والا سب سے انوکھا پدارت ہوتا ہے مکڑیوں کی بہت سی پرجاتیاں دھان کے خید میں بہت زیادہ سنکھیا میں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ دھان کے پارستیدک تنتر میں سب سے اچھکوٹی کے پر بھکشی ہوتے ہیں ہماری فصلوں کو ہانی پہنچانے والے کیٹوں کے پرکرتک ستروں نہ کیول ان کی سنکھیا کو کم کر دیتے ہیں بلکہ فصل اتپادن میں ہونے والے کیٹناسکوں کے خرچوں کو بھی کم کر دیتے ہیں جیویک طریقے سے دھان کو اگانے کے لیے ہمیں ان پر بھکشک کیٹوں کی سنکھیا کو اپنے کھیتوں میں بڑھانا چاہیے اور سواست کے لیے ہانیکارک کیٹناسکوں کے اپیو کو بھی کم کرنا چاہیے ہم پرینگ مینٹس, ڈیمسل فلائی, ڈریگن فلائی اور مکڑیوں کا استعمال پر بھاوی روپ سے سمیکت کیٹ پروندھن میں کر سکتے ہیں موسیقی